اسلام علیکم میں ہوں سلیم صحافی آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میرے صرف انس گوندل موجود ہے انس سے بات کریں گے کل پاکستان تحریک انصاف کی جو ریلیاں نکلی ہے لاہور میں پنجاب میں بلکہ پاکستان کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں اس حوالے سے انس گوندل ان ریلیوں کو بہت قریب سے اوبزرف کر رہے تھے شاید لاہور کے واحد ریپورٹر ہے انس گوندل جو اس ریلی کو تقریباً صبح سے لے کے شام تک بلکہ رات تک ان ریلیوں کو کور کرتے رہے انس سے پوچھتے ہیں انس کیا صورتحال تھی گراؤنڈ کے اوپر ایسا ہے کہ دعویٰ کیا جا رہا ہے پاکستان کے کچھ نامور صحافیوں کی جانب سے کہ تحریک انصاف نے جو آواز دیے اور خان کی آواز پر جو لبائک کہا گیا ہے وہ تو کوئی ہزار دو سو بندہ شاید کہی پر نکلا اور کہی پر نظر ہی نہیں آیا حقیقت کیا تھی لاہور کے حد تک آپ نے خود افزار کیا لاہور کے اندر کل میں نے خود کورج کی اور دوسری بار بار یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ جب سے امران خان صاحب گلتار ہوئے ہیں جیل میں ہیں تب سے لے کے اب تک پاکستان دریقے انصاف کی کوئی ریلی نہیں ہوئی بلکل بلکل کوئی کارکن باہر نہیں نکلا لیکن کل کی روز پاکستان دریقے انصاف کے جو کارکن ہے وہ باہر نکلا ہر چودہ ہلکے ہیں ہر ہلکے میں پولیس تھی بلکل راک کو چھاپے پڑے بلکل بدترین ہر ممکن کوشش کی گئی کہ یہ ریلی نہ نکل سکے چودہ ہلکوں میں پولیس کھڑی تھی ہم دو تین ہلکوں میں گئے اور وہاں پہ پولیس تھی ریلی کو جو ہے وہ نقام ملانے کے ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی کس طرح سے کوشش کی جا رہی تھی گرفتار کی جا رہی گرفتاری جب ہزار دو تین ہزار بندہ آ رہا ہو پولیس کی ایک دو موبائل دو دو شاہر ڈالے جس کو دیتے ہیں تو وہ کس طرح گرفتار کر سکتے وہاں ممکن ہو جاتا ہے نا عوام جب اب میں آگے بتاتا ہوں میں گھڑی شاہر کو کور کر رہا تھا ٹھیک ہے وہاں سے جب میاں شہزاد فروغ کے ساتھ ہم نکلے ٹھیک ہے کورج کرتے ہوئے تو شروع میں جو ہے تعداد کم تھی ٹھیک ہے لیکن جیسے جیسے وہ ریلی آگے پڑتی گئی عوام ساتھ جڑتی گئی عوام گھروں سے آگے شامل ہوتے تھے عوام گھروں سے فیملیز تھی بچے تھے میں نے خود فیملیز دیکھی ہیں بچے دیکھیں ہیں چھتوں کے اوپر میں نے فیملیز کو دیکھا سلوٹ کرتے ہوئے پھول پھیکتے ہوئے سبردست ٹھیک ہے تو وہ ریلی جو ہے وہ جیسے جیسے آگے بڑھتی گئی اور عوام ایسے جیسے ساتھ جڑتی گئے اور دوسرا پولیس نے دو سے تیر مرتبہ اس ریلی کو وہیں پہ رک جانے کا حکم دیا کہ یہاں پہ آپ ریلی ختم کر دیں آپ آگے مت بڑھیں پولیس نے کس قانون کے تحت کوئی قانون تھا اس کے تحت کوئی آپ کو پتا ہوگا 144 تو لگا ہوا تھا اس کے تحت کا ہوگا انہوں نے کہا کہ دو تین جگہ پہ انہوں نے کہا کہ اب آپ یہاں پہ ریلی ختم کر دیں آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں لیکن وجہ کیا تھی کہ وہ نقام ہوئے وجہ صرف وصرف ماضیہ تھی کہ عوام زیادہ تھی اور عوام کے جو نعرے جو جوش اور جس طرح نعرے وہ لگا رہے تھے یہ نعرے پہلے زمان پارک میں لگتے رہے ایسے ہی جوش لیکن اس کے بعد جیل میں گئے اور یہ ساری چیزیں بند ہو گئیں کارکن باہر نہیں نکل پایا در کی ورہ سے خوف کی ورہ سے لیکن اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے یہ بڑی بات ہے لیڈر جیل میں گرفتار ہے کوئی رابطہ نہیں ہے عوام کے ساتھ کمیونکیشن گیپ بہت بڑا ہو چکا ہے لیڈر ہے وہ جیل کے اندر ہے امیان خان اور جو مین لیڈرشپ ہیں لاہور کی جو مین لیڈرشپ غائب ہے کچھا رہے ڈاکٹر یاسمین ناشی صاحبہ اندر ہے میاں مودر رشید اندر ہے عجاز چودری اندر ہے میاں عباد فروب اندر ہے اسلام اکبال صاحب غائب ہے مطلب جتنے وہ سارے زبیر نیازی زبیر نیازی وہ جو ایکٹیف کرتا ہے سب لوگوں کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ کوئی مین مطلب نوجوان کی عادت میں سے کوئی نہیں تھا کوئی ایک بندہ جو کہ میں کہوں کہ یہ پی ٹی اے کا بہت پڑا فیس ہے کوئی بھی نہیں تھا اچھا مزے کی بات ایک اور چیز کیا یہ درنا اس کے اندر جو ٹرانسپورٹ لائے گی تھی یہ سپانسر تھی یا نہیں نہیں تو عوام خود آئی عوام خود آئی یقین صرف تین گاڑیاں تھی ٹھیک ہے وہ پرادو جس میں وہ خود بیٹھ کے جو امیدوار بیٹھا ہو اس کے علاوہ میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی گاڑی نہیں تھی کوئی مزدہ نہیں تھا کوئی ٹیوٹا نہیں تھا بائیک کی اوپر گاڑیوں کی اوپر عوام باہر نکلئے صحیح ہے اور اس حد تک عوام جو ہے پرجوش تھی کہ پولیس کے سامنے ان کو لگے نہیں کہ پولیس ان کو روکنے آئی ہے اور ان کے سائیڈ پہ مجھے مجھے اچھا میں نے ایک چیز observe کی ہے پاکستان تحریک حصاف میں وقت کے ساتھ بہت تبدیلی آتی رہی ناظرین میں آپ کو بھی بتا دوں کہ پہلے ممی ڈیڈی جماعت کہتے رہے پھر کہتے رہے جلسوں پہ ناشتنے والی بل جماعت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے پھر دیکھا بڑے ڈرپوک لوگ ہے جناب یہ گھروں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ عورتوں کو سامجھے لاتے ہیں جس طرح کہا گیا کہ عثمان ڈار نے اپنی ماں کو آگے کر دیا اس طرح کے جملے کسے گئے اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے مخالفین کی جانب سے یہ سارا کچھ کہا گیا اور بڑے بڑے انکلز کے جانب سے یہ کہا گیا اب میں سمجھتا ہوں میں اپنے حد تک یہ بات کر رہا ہوں شاید میری رائے غلط بھی ہو آپ اس سے اتفاق بھی نہ کر کے تحریک انصاف کو اب پولیس کے جو چھاپے وغیرہ ہے نا یہ ایک مزاق لگتا جروع ہو گیا اب وہ ویڈیو دیکھی ہیں آپ نے باہر ملتب کے پولیس کی موبائل پیچھے پیچھے آگے چنگچی رکشہ چار سے پانچ بائکس تھی میرے خواہد سے چار سے پانچ بائکس اور وہ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ بھائی یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ان کے کورنر میٹنگز سیمینارز ہر جگہ جا رہے ہیں ٹکر جب ملے امیدواروں کے انٹرویو کیے یقین مانے جتنے بھی وہاں پہ عوام کے ساتھ ہمارا جو گفتگو ہوئی عوام تھوڑی سی پرجوش نہیں ہے وہاں پہ پرجوش نہیں ہے عوام جو ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہم نے دیکھے جن سے ہم نے بات کیوں انہوں نے کہا بھائی جنباز صرف یہاں پہ ہم بریانی کھانے آئے ہیں ووٹ ہمارا پیٹی آئی کے اچھا میں نے جو کچھ لوگوں سے ملاقاتی کی ایک تو یہ بات آپ کی ووٹ ہم خان کو دیں گے اور بریانی ان سے کھائیں گے کچھ لوگوں نے یہ بات کی کہ ہم عمران خان کو ووٹ دے یا کسی اور کو دے جیتنا تو انہوں نہ ہے مطلب ہم اپنا نکال لیتے ہیں ان سے ہلکے میں جو کام وغیرہ ہے موکری کا لانچ ہے علاج وغیرہ موالجہ ہے یا ظاہر سے بات ہے ہلکوں میں پیسے بھی چل رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے بلکل ایسا ہے اب بات کر لیتے ہیں نولی کے ان کے قائد کی نواشی صاحب کے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے عوام کے لیے واپس آگئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ پاکستان کو جو کہ معاشی طور پر کمزور ہو گیا اس کو مضبوط بنانے کے لیے ہیں ان کو نکال کے پاکستان کا نقصان کیا گیا لیڈر بہت باقی پوری گورنمنٹ کی مشینی ان کے ساتھ ہے بلکل جہاں پہ جلسہ کرنا ہے میٹنگ کرنی ہے ریلی نکالنی ہے پنجاب پولیس پروٹوکول لیتی ہے بلکل دے لی ہے اچھا پہلے یہ ہوتا تھا پروٹوکول صرف اور صرف کسی کینیڈیٹ کو یا لیڈر کو ملتا تھا اب کارکنوں کو مل رہا ہے کارکنوں کو کارکنوں کو مل رہا ہے کارکنوں کو چیئرمن لیول کے نائب نازم لیول کے کونسٹر لیول کے ان کو بھی ان کو بھی پروٹوکول مل رہا ہے ان کو بھی جو ہے پولیس یہاں تک یہ بھی ہے کہ آپ نے لاہور کا بھی جلسہ دیکھا آپزباد کا بھی جلسہ دیکھا اور دوسرا جو سب سے امپورٹنٹ جو ریلی نکالی ہے نوازشی صاحب نے ناکام ناکام ریلی مطلب نون لیگ کے جو اپنے لوگ بھی تھے کل کی جو ریلی ہے نا نوازشی صاحب کی ریلی کے ساتھ کمپیر کی جائے تو میاں شہزاد فروق اور علی جاز بٹر کی ایک سنگر ریلی اس سے نوازشی صاحب کی ریلی سے بڑی تھے اگر مرش کی جائے تو پھر تو کوئی ایک جلسہ بان جاتا ہے میں اس کو کمپیر نہیں کروں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ نواز شریف موجود ہے عوام میں اور عمران خان اندر جیل میں باندھے ہاں اگر نواز شریف باہر ہوتے اور ان کے لیے کہ جناب ہم نے اپنی لیڈر کو واپس بلانا ہے اور کوئی روک سکتا ہے تو روک لے تو پھر یہ بن سکتا تھا کہ جناب ہم لوگ اس ریلی کو کمپیر کرتے کہ عوام نکلی ہے نواز شریف کے دی بھی ایک اور چیز کمپین میں کہی پر آپ کو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ سننے کو آیا ووٹ کو عزت دو کا نغمہ پھر یہ گانا پھر یہ نعرہ یہ تو نواز شریف کا وہ سلوگن ہے جب ان کو نکالا گیا وزارت عزمہ سے تب سے لے کے آج سے تقریباً چار ماہ پہلے تک اس نعرے کے ساتھ تو نون لیگ کا ووٹر زندہ تھا نون لیگ زندہ تھی نون لیگ پارلیمان سے لے کے گلی کوچوں میں ہر جگہ پر ایون میڈیا پر بیٹھ کر اس نعرے کو جو ہے لوگوں کو ذہنوں میں بٹھا چکی بتایا گیا نا اب کیا ہوا ہے نون لیگ جو ہے کہتی ہے کہ عوام کے ووٹر زندہ کرو یہ نعرہ لگایا گیا نا بالکل بالکل تو ابھی منشور آ گیا منشور کے اندر ووٹر زندہ دو کنارہ کھان گیا ختم غائب اور یہاں تک یہ کہا گیا کہ آپ بات ہی نہ کیا کریں ووٹر زندہ کے اوپر یہ لیڈرشپ اب کسی کے موہ سے آپ نے پچھلے ڈیڑھ سال سے یہ سنیا کہ ووٹر زندہ دو کسی ایک لیڈر کی بات بتا دو جوے لطیف جیسا بندہ کسی ایک جلسے کے اندر ریلی کے اندر کسی ایک میٹنگ کے اندر انہیں نے بات کی ووٹر کوئی سے دو مجھے بتا دیا نا نہیں کی ختم ہو گیا نا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے بات ہوگی کہ جو گل ہوگی جو کل تک کہہ رہے تھے کہ سیلیکشن ہے سیلیکٹیڈ ہے سیلیکٹیڈ ہے ہار یہ الٹرا سیلیکٹیڈ ہے کس مو سے یہ آئندہ کیونکہ آئندہ بھی نواز شریف کو نکالنا تو ہیں انہوں نے ظاہر سے بات پاکستان کے اندر کس نے پانچ سال پورے گئی پانچ سال تو شخص چھوڑے کیا ہوگیا تین سال کے اندر نواز شریف کی ایکسپیری بھی ڈیٹ دو سال ہے جب ان کو نکالا جائے گا تو پھر اگر یہ ووٹ کا عزت دو نارے مطلب آپ سمجھتے کہ عوام بھی اس کی ذمہ دار ہے کسی حد تک عوام ہے عوام دیکھیں نا کہ کسی لڑ اگر امیران خان ہے اس کا کیا منشور ہے اس کا کیا نعرہ ہے نواز شریف صاحب ہے اس کا کیا نعرہ ہے اس کا کیا منشور ہے آپ کمپیریزن کریں نا دیکھیں کہ وہ کیا کہتا ہے اور یہ کیا کہتا ہے اچھا دیر سال حکومت انہوں نے گی حکومت انہوں نے لی اور کیسے لی بابیویٰ صاحب کی طرح لی رہا اندھے نام ٹم کے بعد پاکستان recommendations ہے پرائمینصر بننے کے بعد پاکستان کا کیا حال ہوا پاکستان لوگ یہ بات بات بتاتی تی‌سا روپے گئی تیع ساڑھے چھسو سات سو روپے کا گئی ہے بلکل اور پی ڈی ایم کو کریڈٹ جاتا ہے پی ڈی ایم پیٹرول کی قیمت کہاں پہ گئی پی ڈی ایم سے مراد پچھلے دیر سال میں پاکستان نے تباہی پاکستان کے عوام کی تباہی انہوں نے اتار دی پاکستان کے لوگوں کو انہوں نے ننگا کر دیا یقین میں لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہے کہ وہ خوراک لے سکیں کپڑے لے سکیں کوئی عید منا سکیں کپڑے کوئی بات ختم ہوگی ہے کپڑے والی بات یقین مانے ویورس ختم ہو چکے خوفناک لیکن اس کے باوجود وہ آتے ہیں اب وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ میں آج انٹرویو بھی سن رہا تھا شباشی صاحب یہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ٹھیک ہے اس بات پہ شکر ادا کرتا ہوں جو مجھے چیز بچائے گی میں نے پاکستان کو ڈیفارٹ انہوں سے بچایا بتا دیں آپ نے کیسے بچایا یا تو امنان خان پاکستان کو ڈیفارٹ کی طرف لے کے جا رہا تھا پھر ہم مان لیتے ہیں بھائی پاکستان کو اس نے بچا لیا پاکستان طریقہ انصاف کی اقومت جب گئی اس وقت آپ جتنی چیزیں ہیں کمپیرزن کر لیں عام چیزیں گی لے لیں آٹا لے لیں یہی چیزیں کمپیر کر لیں تو بہت بڑا فرق ہے مبادلہ آپ دیکھ لیں ختم ہے کتنے تھے جب کھان کی اقومت تھی اور ان کی اقومت آئی ایک تو آپ نے تباہی بھیر دی اور پاکستان کو بلال بڑی صاحب نے یہ کہا ان سے سوال ہوا نا کہ شباشی صاحب نے یہ کہا انہوں نے بڑا دلساز انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو کہ پاکستان کو پھر ڈیفارٹ کرنے اس حد تک لے کے جانے والا اقوم ہے وہ شباشی صاحب نہیں تو اقوم ہے خود وہ بینیفشری تھے مزیر خارجات ہے مزیر کی ہے پورے مزیر کی جو اگر ریلیوں کی بات پورے پاکستان کے اندر کل کے روز کی پی کی تو پہلے عمران خان کی بات کرتا ہے عمران خان کہی ہے پنجاب کے اندر کل پہلی مرتبہ مزیر حمد نظر آئی ہے آپ کو عوام نکلی عوام نکلی بغیر کسی خوف کے بغیر کسی لیڈرشپ کے بغیر کسی ہوتا ہے نا چل دو تین گاڑیاں نکال لیتے ہیں بائیکس کے اوپر نکلی لاہور کے اندر پانی بھی نہیں ملا مجھے نہیں پانی ملا یار یہاں دفتر آگے ہم نے پانی پیا ہے اور نون لی کی اگر ریلیوں کی بات کی جائے ایسا ایسا وی ای پی کھارا دیتے ہیں نان شان سب کچھ ہر چیز ملتی اچھی بات ہے ہر چیز ملتی ملنی چاہیے کھار کو بڑے خوش لیکن ایک بات ان کا کوئی لیڈر خطاب کر رہا ہوتا ہے یقین مہنے آپ کو اگر کوئی آپ ایک دن میرے اسی ہلکے میرے ساتھ چلیں نا جو ان کی مین لیڈرشپ جس کا یہ ہلکہ ہے آپ چلیں اور آپ دیکھیں کہ جب وہ بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے جو سامنے اوڈینس بیٹھی ہے وہ آگے سے کیا ریسپونس کر رہی ہوتی ہے آپ کے یار قیاریتی ختم ہوگی مطلب کہ لوگ ان کے سننے نہیں چاہتے ہیں لوگ انڈرسٹ ہی نہیں ہے اور کل کل کی ریلی کے بعد کیا لگتا ہے الیکشن کے اوپر کچھ نشان تو نہیں لگے کہ شاید دیکھیں اگر تو یہ الیکشن ابھی اگر الیکشن ہو جاتا آٹھ فروری کو پاکستان کی تاریخ میں اس الیکشن اتنا متنازع الیکشن ہوگا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ممکن نہیں ہوا ہوگا یا دھاندلی صاحب کے سامنے ایک تو دھاندلی ہی کرنی ہوتی ہے آپ نے کوئی آگے بیچھے وارڈ چھوٹ کر لی اب تو سب کے سامنے در آرہا آپ نے جماعت کو باہر نکال دیا آپ نے ہر وہ چیز ختم کر دیا جس سے تریکن صاحب آگے آسکے لیکن ہم نے جانا تو ہے الیکشن کی طرف جانا ہے جا رہے ہیں جا رہے ہیں اب یہ جو ریلیوں ہی ہیں اس کے بعد کیا پتہ کیا ہو جائے خطرہ تو اب ہے اب پہلے تو یہ تھا بلے سے ڈر لگ رہا اچھا خطرہ نون لیگ کو ہے یا لانے والوں کو ہے لانے والوں کو نون لی کے تو بات ہوئی ہے لانے والوں کو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے پاکستان حاصل میں وجہ یہ ہے کہ عوام دیکھیں جو مرسی آپ بات کر دیں اگر یہ اگر اللہ نے ہمیں زندگی دی یہ دس سال بعد یہ کلپ کو ہی دیکھے ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان کا کتنے نقصان ہوا ابھی تو ہم مزاق کر رہے ہیں یہ دس سال بعد یا پندرہ سال بعد آپ کو پتہ چلے گا چیزیں سامنے آئیں گی کس نے کیا کیا اور کس طرح پاکستان کو برباد کیا گیا اور کس طرح یہ سارے فیصلے کی گیا اور دوسری بات بڑی امپورٹنٹ جو لوگ یہ آج فیصلے کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دس سال بعد پندرہ سال بعد آپ کو نظر نہیں آئیں گے پاکستان میں موجود نہیں ہوں گے جو پہلے والے تھے ان کی قبروں کا بھی نہیں پتتے ٹھیک ہے یقین مانے اور عوام اور ہم لوگ جو ہے نا پاکستان ہم لوگ ہی یہاں پہ ہوں گے جو لوگ آج فیصلے کر رہے ہیں ایک جسے کو پکڑ دکڑ کر رہے ہیں چاہے وہ نماز شریف کو نکالنا ہو چاہے مران خان کو نکالنا ہو چاہے وہ گلاری کو نکالنا ہو جس کو بھی نکالنا ہو یہ نکال دیتے ہیں خود پھر خود نکل لاتے ہیں بعد میں خود نکل لاتے ہیں اور عوام کو جو ہے نا بے سہرہ عوام کا کوئی سانی کوئی عوام کے لیے سوچتے نہیں ہیں تو یہ پتہ چلے گا دس سال بعد کہ کس نے کیا کیا آج کے پوڈکاسٹ میں اتنا ہی اگلے پوڈکاسٹ میں انشاءاللہ کبھی ٹائم ملا تو آپ کے ساتھ سیاسی حالات کی اوپر منظر نامے کی اوپر الیکشن کی اوپر گفتگو ہوگی کومنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اللہ حافظ